عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں اپنا مکہ منتری پد کا چہرہ اور اس پر سے پردہ اٹھا دیا سنگرور سے سانسد بھگوند بان عام آدمی پارٹی کے سی ایم امیدوار پنجاب میں ہوں گے عام آدمی پارٹی نے اس کے لیے رائے شماری کا سہرہ لیا عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 93.3% لوگوں نے بھگوند مانگ کے نام پر مہار لگایا سی ایم اور عام آدمی پارٹی کا سی ایم چہرہ اور شارک روپ سے سردار بھگوند مانگ کو دکلیئر کرتے ہوئے پنجاب میں آپ کا چہرہ کون ہوگا اس پر کوئی زیادہ سسپنس نہیں تھا لیکن عام آدمی پارٹی نے اسے اپنے ہی انداز میں پیش کیا محالی میں پورا ماحول بنائے گیا منچ سجا بڑی سکرین لگی اور پھر اعلان کرنے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دلے کے مکہ منتری نے بھگوند مان کے نام کا اعلان کیا پنجاب کے اگلے سی ایم اور عام آدمی پارٹی کا سی ایم چہرہ اور چارک روپ سے سردار بھگوند مانگ کو دکلیئر کرتے ہوئے پنجاب کے مکہ منتری کے چہرے کے طور پر اپنا نام سنتے ہی بھگوند مان بھاوک ہو گئے آنکھوں میں آنسو بھڑائے وہ فورن کیجری وال کی اور لپکے اور ان سے لپٹ گئے پیچھے سکرین پر بھگوند مان چھا گئے منچ کے نیچے ان کے سمرتھک جھومنے لگے پنجاب میں سی ایم کا چہرہ چننے کے لیے آپ نے رائے شماری کا راستہ چنا اس کے لیے موبائل نمبر جاری کیا گیا لوگوں سے رائے مانگی گئی تین دن میں اکیس لاکھ انسٹھ ہزار لوگوں نے اپنی رائے دی تیرانوے دشملہ تین فیز دی یعنی قریب پندرہ لاکھ لوگوں نے بھگوند مان کا نام لیا کیجری وال نے اس کے نتیجے پڑھے اور بھگوند مان کے نام کا اعلان کر دیا 93.3 پرسنٹ لوگوں نے سردار بھگوند مان کا نام لیا دوسرے نمبر پہ نفجوت سنگھ صدو تھے ان کو 3.6 پرسنٹ ووٹ ملے تو آج عام آدمی پارٹی کے طرف سے پنجاب کے اگلے سی ایم اور عام آدمی پارٹی کا سی ایم چہرہ اور چارک روپ سے سردار بھگوند مان کو ڈکلیئر کرتے ہوئے آپ نے سی ایم چہرہ تیع کرنے کے لیے اپنی اور سے کوئی نام نہیں دیا اس لیے لوگوں نے کیجریوال کا بھی نام لیا اور نفجوت سنگھ صدو کا بھی بقول آپ صرف 3.6 پرسنٹ لوگوں نے صدو کو سی ایم چہرہ بتایا 93.3 پرسنٹ لوگوں نے سردار بھگوند مان کا نام لیا دوسرے نمبر پہ نفجوت سنگھ صدو تھے ان کو 3.6 پرسنٹ ووٹ ملے بھگوند پنجاب میں آپ کے سب سے بڑے نیتا پہلے سے تھے یہ الگ بات ہے کہ دعویدار اور بھی آگئے تھے مثلاً بلجندر کور، ہرپال چیما اور کلتار سندھوا سی ایم چہرہ بننے کے بعد بھگوند مان نے کہا کہ جب کمیریان تھا تو لوگ دیکھ کر ہستے تھے جب سیاست میں آیا تو رونے لگے کہنے لگے مجھے بچا لو بعد میں پریس کانفرنس میں بھگوند مان نے بتائے کہ ان کی پارٹی کیوں جیتنے جا رہی ہے اور مکہ منتری بننے کے بعد وہ پنجاب کے لیے کیا کیا کریں گے دیکھیں میں بہت بہت آبھاری ہوں دل سے دھنیباد کرتا ہوں پارٹی کا کہ انہوں نے میرے میں بشواش جتایا مجھے اتنی بڑی جمعیداری کے قابل سمجھا پنجاب کی جنتہ کا لاکھوں کی گنتی میں جو انہوں نے میسیج کیے پھون کیے ان کا بھی بہت 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 دل سے تہہ دل سے دھنیباد کہ انہوں نے میرے پر بشواش کیا اب میری جمعیداری بھی ڈبل ہو گئی ہے اور حوصلہ بھی ڈبل ہو گیا پھر کہ لوگوں نے میرے کام کو سرہا ہے جب میرے سچی نیت جو پجاب کے لیے میں رکھتا ہوں اس پر مہر لگائی ہے تو ڈبل جمعیداری اور ڈبل ہو سلسے سے کام کریں گے اچھل میں ہم عام میڈل کلاس فیملی سے ہیں ایسا سوچا بھی نہیں تھا کبھی زندگی میں کہ سی ایم کے چہرے کے امیدبار بن جائیں گے تو اس لیے بھابک ہونا نیچرل ہے لیکن آمانی پارٹی کر سکتی ہے یہ کام دوسری پارٹیوں میں تو بھائی بھتی جاواد یہ وہ کوٹا اس کا کوٹا اس کا کوٹا اس لیول پر نہیں جا سکتے جس عمر میں مجھے سی ایم کا کینڈیٹ بنا دیا اس عمر میں تو وہ جلے کا پردھان بھی نہیں بناتے پنجاب میں بھگمت مان کے ہاتھ آپ کی کمان آتی ہی ان کے سنسدی اکشیتر سنگرور میں جشن مننے لگا ایک ساتھ لوڑی دیوالی بولی سب مننے لگی گھر والوں میں تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا آپ نے بھگمت مان کی تو مان رکھ لی اب دیکھنا ہے کہ مان پنجاب میں آپ کو ستہ تک پہنچا پاتے ہیں یا نہیں سنگرور کے رہنے والے بھگمت مان 48 سال کے ہیں اور ایک میڈل کلاس پریوار سے ہیں شاید اسی وجہ سے انہوں نے کافی سٹرگل کیا پہلے تو ایک کومیڈی شو سے ان کا نام ہوا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی پہچان بنائی اور پھر راجدیتی میں آگئے 2014 سے ہی وہ سنگرور کے امپی رہے ہیں اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی پکڑ پنجاب میں بنائی اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈائل اسی ایم میں سب سے آگے انہی کا نام رہا کیامرپسن چاندی رام کے ساتھ کامل جیت سندو مولی آدھتاک